اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس دور میں جدھر نگاہ دھڑائی جائے آفات بلائیں مسئیبتیں پریشانیاں ٹینشنز ہر ہر گھر میں نظر آئیں گی آج کے اس جدید دور میں جدید وسائل ہونے کے باوجود جس کو دیکھو وہی ٹینشن بھری لائف جی رہا ہے گھروں میں سکون ختم ہو گیا ہے ہر کوئی مسئیبتوں میں مسئیبتوں میں مارا پھر رہا ہے تو ان سب کا صاحب آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان سب کی وجوہات کیا ہے تو ان سب کی وجوہات ہے صرف اور صرف ہمارے گھروں سے تلاوت قرآن پاک کے معمول کا ختم ہو جانا ہمارے گھروں سے آج تلاوت قرآن پاک تو ختم ہو گئی ہے ہماری صبحوں کا آغاز فیس بک سے تو ہوتا ہے صاحب لیکن ہمارے گھروں میں وہ قرآن پاک کی صدائی نہیں سن دیکھو آتی آج ہر گھر میں رونا ہے لوگ بولتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے گھر پر جادو کر دیا ہے فلاں نے ہمارے گھر پر تاویز کر دیا ہے تو میں بولتا ہوں صاحب تمہارے گھر میں تلاوت قرآن پاک کا معمول نہیں ہوگا جس گھر میں چالیس دن تک سورہ بکرا پڑھی جائے اس گھر میں تو جادو اور تاویز کا اثر ہی نہیں ہو سکتا تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کی تلاوت کو معمول میں بنا لیں اپنی صبحوں کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اپنی شاموں کا آغاز سورہ واقعہ سے کریں اپنی راتوں کا آغاز سورہ ملک سے کریں آئیے اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو مبارک آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرتا چلو کہ اگر آپ تلاوت قرآن پاک کرتے بھی ہیں تو آپ کو یہ سن کر اور سرور آنے لگے گا ایک دفعہ حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ دادہ تلاوت قرآن پاک فرما رہے ہیں رات کا وقت ہے آپ سورہ بگرا کی تلاوت فرما رہے ہیں تو آپ کے قریب آپ کا ایک گھوڑا بنگا ہوا ہے تو جب آپ تلاوتی قرآن پاک میں مصروف ہے تو آپ کا گھوڑا اچھلنے لگتا ہے کودنے لگتا ہے تو گھوڑے کے قریب آپ کا بچہ آپ کا بیٹا یہیہ سو رہا تھا تو آپ کو فکر نہ خوئی کہ ہی میرا گھوڑا میرے بیٹے کو نہ رون ڈالے تو آپ نے جس وقت اٹھے آپ اپنے بیٹے کو ہٹانے کے لیے تو آپ نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو سائٹ پہ کیا ایک طرف کیا تو جو ہی اسمان پر آپ کی نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا ہے جس سے نور کا ظہور ہو رہا ہے جس سے نور کی تجلیاں آ رہی ہیں آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا واقعہ ہے تو آپ نے یہ سارا واقعہ آقا کریم علیہ السلام کی برگاہ میں عرض کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہوتا اسید کہ تم تلاوت قرآن پاک کو ترک نہ کر دے اسید کیا تم جانتی ہو کہ یہ سب کیا تھا حضرت اسید فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اور بے شک اللہ اور اللہ کی رسول بہتر جانتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اسید اللہ تعالیٰ نے اسمان سے فرشتوں کو نازل کیا تھا جب تم تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے تو اس وقت وہ فرشتے تمہارے قریب قریب ہو رہے تھے تلاوت سننے کے شوق میں اگر تم تلاوت قرآن پاک کو ترک نہ کر دے تو یہ فرشتے انسانوں کو بھی نظرانا شروع ہو جاتے تو آج ہم اگر اپنے گھروں میں تلاوت قرآن پاک کا معمول بناتے ہیں تو پھر کوئی جادو کوئی تعویز ہمارے گھروں پر اثر نہیں کرے گا صاحب پھر ہمارے گھر پہ بھی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا زمت جگہ میں کو خدا کا نام پھر کوئی جگہ میں کوئی جگہ میں کوئی جگہ میں